اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل ایسد احترام تکریم حضرات علمائی کرام بزرگو بائیو اور اس بستی میں رہنے والے میرے سنین و جوانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور آئے تو سرع آفری نش پا گئی دنیا اندیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا آج مجھے آپ کے اس گاؤں سرائنِ مطحان میں پہلی بار بیان کرنے کا موقع ملا ہے پروگرام کا موضوع فکر آہرت کا انفرس ہے مگر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں یہاں پر ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں اور بحثیت انسان مجھ سے غلطی کو تاہی ہو سکتی ہے حضرات علماء کرام میری اصلاح کر سکتے ہیں الحمدللہ میرا تعلق اس گرانے سے ہے جہاں صبح و شام محمد اور صحاب محمد کے تذکرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ گرامی میں نے اس پروگرام کے اشتہار کے اوپر دو چیزیں اور نوٹ کی کہ محترم جناب حاجی عبد الرشید صاحب مرہوم اور محمد جناب رفیق صاحب مرہوم کے عصالِ ثواب کے لیے اس پروگرام کا نکات کیا گیا اللہ رب الحزت ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مولانا عبد الرشید صاحب بہت عظیم عالم دین تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقت کر دی تھی وہ میرے استاد تو نہیں لیکن میری فیملی کے استاد ہیں ان کے شاگر دیحاس میرے چاچو جان حافظ حشالحان سے جو میں نے ٹوٹے بھوٹے الفاظ سیکھے ہیں وہی آج آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ رب الحزت سے دعا ہے کہ اللہ مولانا عبد الرشید صاحب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی ان کی طرح اپنے دین کی حدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حاضرین محترم مجھ جیسا کم علم اور کم عمر اس عزتی کی شان کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت حالک کائنات کی زبانِ قدرت سے یوں عدا ہوئی ورفان آلہ کا ذکرک کسی مقام پر فرمایا اِنَّا تو اِنَّا کَلْقَوْسِرْ پھر یا ایوہ المضمِر اور یا ایوہ المدسر کہہ کر اطاف فرمایا حاضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو عظیم پہلو ایک ذاتِ مصطفیٰ اور دوسرا صفاتِ مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے زبانِ مدہت کرتی کرتی ہماش ہو گئے محقق تحقیق کرتے کرتے ملکِ عدم کو روانہ ہوئے مفسر تفسیر کرتے کرتے معاد کی آغوش میں چلے گئے لیکن ذاتِ مصطفیٰ اور صفاتِ مصطفیٰ کا ایک بات بھی مکمل نہ ہو سکا حاضرین محترم میری کیا مجال ہے کہ میں اسمائے جبین کی شانِ اقدس بیان کروں کہ جس کی دستی اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے کہ جس خستی پر طائف کی وادی میں ظلم کے بہار توڑے گئے لیکن زبانِ مقدس سے بددعا تک نے نکلی حاضرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسرِ قرآن تیار فرمائے کہ جن کی تفسیرِ قرآن سے دنیا کی آمد تک استفادہ حاصل کرتی رہے گی اور بحثیت جرنیل ایسے سفاہ سالار تیار فرمائے کہ جنہیں زمانہ حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے سچائی کا درس دیا تو صدی کی اکبر بنا دیا عدل کا درس دیا تو فاروقی آزم بنا دیا صحاوت کی نگاہ اٹھائے تو عثمانِ غنی بنا دیا اور مکتبِ شجاعت پہ علی شیرِ خدا بنا دیا آج سے چودان سو سال پہلے سرزمینی عرب پر وحشت کی رات جائی ہوئی تھی سورج ظلمت کی چادر میں لپڈاتلو ہوتا تھا چاند کی چاند نہیں جاتے جاتے اپنے ساتھ بے قصوں کی امیدیں لے جاتی تھی انسانیتیں کیسے موڑ پڑھ کری تھی کہ جس کی لاتی اس کی بینس کا قانون جاری تھا جہالت نے اس قریہ عرض پر اپنے پنجے اس طرح گھاڑے کہ اشرف المعلقات اپنے اپنے عداؤں کی تحلیق کر کے ان کی پوجا کرنے لگی تھی قتل و غرط اور لوٹ مار پر فار کیا جانے لگا بیوی بیٹی اور باندی میں فرق ختم ہو چکا تھا انسانیت ختم ہو چکی تھی لوگ خدا سے بغاوت کے لیے اترائی تھے اس سے پہلے کہ خدا کا کہہ راتا اس دنیا کو لے ڈوبتا کہ رب ذل جلال کی رحمت کو جوش آیا اور اس کا رحم رحمت اللی العالمین کی صورت میں ناظر اس عظیم ہستی نے جنم لیا کہ جس کے آنے سے دنیا کا دستوری بدل گیا اس نے نفرتوں کو محبتوں کی دہلیس پر یوں قتل کیا کہ ایک دوسرے کے ان کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کے لیے ان بانے کو تیار ہو گئے جو ابھی اس سے ملتا گیا اس کی زندگی بدل گئی کوئی فاروق کوئی زنورین کوئی عیدر کرار بن گیا کوئی صحف اللہ کوئی عصد اللہ بن گیا جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں آئیں وہ امہات المعبنین بن گئی میرا نبی اتنا عظیم کہ اسے پہلے آزمان میں احمد دوسرے میں مجدبہ تیسرے میں مرتضہ چوتے میں مذکی پانچ میں میں مجیب چھٹے میں مرقب ساتھ میں مظہر عرشہ پرین پہ رسول اللہ اور جو ساری دنیا کے خم کو سہتے ہیں اور جو بیٹی کے قاتل کو پناہ دیتے ہیں اور جو گھا کے پتھر دشمن کو دعا دیتے ہیں اسی کو جہاں والے محمد مصطفیٰ کے تھے حاضرین محترم میرا نبی اتنا عظیم کہ اس کی عظمت کی گواہی اس کے ہاتھ اٹھانے سے اس کے قدموں میں گر جانے والا وہ مرب نے اتناب دیتا ہے اس کی عظمت کی گواہی بلال کی ٹوٹی زنجیریں دیتی ہیں اس کی عظمت کی گواہی یہ شجر و عجر یہ بیرو پر بھی دیتے ہیں کہ جنہوں نے چھ سال کے محمد کو تبتہ سہرہ میں اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کر روتے بھی دیکھا تائف کی وادیوں میں پتھر سہتے بھی دیکھا اور مدانی جنگ میں پیٹ پر پتھر بان کر ہنکیں کوتے بھی دیکھا میرا نبی اتنا عظیب کہ اس نے زمان جعلیت کے رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اکابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اکابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَشَاللہ مَشَاللہ موسیقی